تو جیسا کہ میں نے آپ سے کہا ہم گوگل پر سرچ کریں گے ایمازون کنڈل اور اس کی ویب سائٹ کو اوپن کر لیں گے اور اسے سائن اپ کریں گے ویسے تو آپ نے بہت سی ویڈیوز دیکھ رکھی ہوں گی اس ٹاپک پر لیکن کسی بھی ویڈیو میں اتنی ڈیٹیل سے کچھ بھی نہیں بتایا گیا میں نے اس میں کام کرنے کا مکمل طریقہ کار بتایا ہے کہ کس طرح کام کرنا ہے پہلے آپ یہ چیک کریں کہ ایمازون کنڈل پر بکس جو ہیں وہ بک رہی ہیں یا ویسے ہی تو یہاں پہ آپ اچھے سے چیک کریں سکرول ڈاؤن کریں تو اب ہم چلتے ہیں اصل میں ہم نے یہاں پہ کام کیا کرنا ہے اور ای بکس جو ہیں وہ لینی کہاں سے ہیں تو اس کے لیے ہمیں گوگل پہ جا کے سمپل سرچ کرنا ہے بائے کوالٹی پی ایل آر یہ صرف ایک ویب سائٹ نہیں ہے آپ ای بکس فری ای بکس فار ری سیل کے نام سے کچھ بھی سرچ کریں گے تو آپ کو ڈھیروں ویب سائٹس مل جائیں گی جہاں پر بہت اچھی اچھی بکس آپ کو مل جائیں گی وہ بھی بلکل فری میں لیکن اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے تھے کوالٹی پی ایل آر کی تو ہم نے بائے کوالٹی پی ایل آر کو سرچ کر لینا ہے تو اس طرح سے اس کو اوپن کر لینا ہے اب آپ اچھی طرح سے اس کو تھوڑا سا وزٹ کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہاں پہ کیا کیا چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں وہ بھی بلکل فری میں یہاں پہ بہت ساری بکس ایسی بھی ہیں جو آپ کو پیڈ ملتی ہیں یعنی اس کے لیے آپ کو پی کرنا ہوتا ہے لیکن ہم یہاں پہ فری میں کام کرنے آئے ہیں تو ہم فی پی ایل آر پر ہی کلک کریں گے تو یہاں پہ ہم فری پی ایل آر پر کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا پڑا ہوا ہے تو یہاں جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں کہ صرف تین بکس ہی پڑی ہوئی ہیں ابھی تو فرحال ان میں سے کوئی ایک ہم دانلوڈ کر لیں گے آپ نے جس یہاں پر دانلوڈ ناؤ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے اور یہ آپ رسید دیکھنے کو ملے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے پی کرنا ہے زیرو پوائنٹ زیرو زیرو یہاں پہ آپ کو دو لنک شو رہے ہیں جس میں ایک تو بک ہے اور دوسرا اس بک کا لائسنس ہے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ دونوں ہی ڈانلوڈ کر لیں اور اپنے پاس رکھیں اب جب یہ فائل ڈانلوڈ ہو جائے گی تو آپ نے اس کو سیمپل اوپن کر لینا ہے اب یہاں سے آپ نے اس فائل کو ایکسٹریکٹ کر لینا ہے تاکہ اس میں موجود جو ہماری بک ہے وہ ہمارے سامنے آسکے میں اس کو اسی جگہ پہ ایکسٹریکٹ کرنے والا ہوں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فائل اب ہمارے سامنے آ چکی ہے تو ہم اس کو سیمپل اب جو ہے دیکھیں گے ورڈ فائل ہمارے سامنے تو اس کو اوپن کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندرلہ دوستو یہیں پہ ایک خاص ٹرک ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لازمی دیکھتے رہیں اس کے بینہ آپ کام نہیں کر پائیں گے تو ویڈیو کو آخری سیکنڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آخر اس میں کیا چیزیں کرنے ہیں اور کیسے کرنے ہیں نہیں تو آپ کو کوپی رائٹ کا ایشو آ سکتا ہے تو جیسا آپ نے دیئے دیکھا کہ بائے بک تو یہاں پہ آپ اپنا نام درج کر لیں یہاں پہ آپ اپنا نام درج کریں گے کچھ بھی اس طرح کا یا اگر آپ نہیں چاہتے ہیں تو آپ بے شک اس کو جو ہے ریموو کر دیں پورے کے پورے پیچ کو اس کے بعد مزید آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اچھی طرح سے چیک کر لیں کہ اس میں کوئی اور چیز تو نہیں ہے کسی اور کی کریڈرس تو موجود نہیں ہے تو اس طرح آپ جو ہے اپنے آپ کو سکیور کر لیں میں نے اس کو اچھی طرح سے چیک کر لیا ہے اور جو اس میں سے چیزیں ریموو کرنے والی تھی وہ میں نے ریموو کر دی ہیں اور باقی جو ریموو نہیں کرنے والا تھا وہ میں نے ویسے کا ویسا ہی رہنے دیا تو فرنڈز اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے ایمازون کنڈل پہ یہ بکس جو ہیں یہ ہم نے ایمازون کنڈل پہ بیچنی ہے یہ ون ٹائم کام ہے آپ ایک دفعہ اپنی بک کو لگا دیں جب بھی سیل اٹھ ہوگی تو وہ آپ کے اکاؤنٹوں میں پیسے آ جائیں گے یعنی یہاں پہ اگر آپ ایک بار کام کر دیتے ہیں تو وہ آپ کے لئے زندگی بھر کام کرتا رہتا ہے اور اس کی پروفٹ آپ کو ملتی رہتی ہے کنڈل پہ اکاؤنٹ بنانا بہت ہی ایزی ہے اس کے لئے آپ کے پاس پیونیر کا جو ہے اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے اگر آپ کو یہ اکاؤنٹ نہیں بنانا آتا تو کنڈل بوکس میں بتا دیجئے گا میں آپ کو واضح کر دوں گا کہ کس طرح سے ایک اور ویڈیو بنا کر بتاؤں گا کہ کس طرح سے اچھے طریقے سے یعنی کہ آپ کنڈل کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اب کرنا کیا ہے کہ آپ نے لینگویج سیلیکٹ کر لینی ہے بوک کا ٹائٹل جو ہے وہ کوشش کریں جو وہاں پہ دیا ہوئے اس کو چینج کر لیں کیونکہ یہ ٹاپک جو ہے ہو سکتا ہے کسی اور نے بھی یہی بوک جو ہے اٹھا کے یہاں پہ پبلش کی ہو تو آپ کو اپنا ٹائٹل وہ چینج کرنا ہوگا ادروائز آپ کی بوک پبلش نہیں ہوگی کوپی رائٹ آ سکتا ہے یا پھر وہ ریموو کر دی جائے گی اور آپ کو دوبارہ سے کہا جائے گا کہ اس کو جو ہے دوبارہ سے لکھیں اس کے بعد یہاں پہ اچھا سا ایک ٹائٹل دیں تو یہ سب ٹائٹل ہو گیا سب ٹائٹل کے بعد آپ نے بتانے کہ بوک لکھی کس نے اگر تو آپ کے پاس کس کا نام ہے تو اوکے اس کا نام لکھ دیں ادروائز آپ اپنا نام لکھ دیں کیونکہ آپ بھی تو رائٹر ہی ہیں تو اس کے بعد جو ہے اگر کوئی کنٹریبیٹر اس کے علاوہ آ رہا ہے تو یہ کھانے فیل کر سکتے ہیں اگر نہیں تو اس کی ضرورت نہیں دوستو یہاں پہ وہ ایک ٹرک یوز کرنی ہے جو آپ کے لئے خاص ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ جو ڈسکریپشن لیکی ہوئی ہے بک کی وہ اسی ویب سائٹ سے اٹھانی ہے اور اس کو لے کے جانا ہے آپ نے سپن بوڈ پہ اور سپن بوڈ پہ جا کے آپ نے اس کو جو ہے گھما دینا ہے تاکہ کوپی رائٹ کا ایشو نہ آئے ڈسکریپشن کے بعد آپ جو ہے کی ورڈ لکھیں گے یہاں پہ ساتھ خانے دیئے ہوئے ہیں لیکن زیادہ تر لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ ان میں صرف ایک اے کی ورڈ ہی لگانا ہے لیکن آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ پورے خانے کو فل کرنا ہے اس میں کتنے بھی آپ کے ریلونٹ کی ورڈ ہیں وہ آپ نے ایڈ کرتے رہنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو بک ہے وہ زیادہ سرچ میں آئے گی اور آپ کی جو ہے بک وہ رینگ کر جائے گی یہ ٹرک کافی لوگوں کو پتا ہے لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو نہیں پتا اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ صرف ساتھ یہ الفاظ کا ہی استعمال کیا جا سکتا ہے دوستو ویڈیو آخر تک دیکھتے رہیے گا کیونکہ اس کو آخر تک نہ دیکھا تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ نے کرنا کیا ہے اور چھوڑنا کیا ہے تو ویڈیو کو آخر تک بنے رہیے گا دوستو اپنے جو ہے بک ہے اس کی کیٹیگری سیلیکٹ کرنے کے لیے ہمیں کچھ آئیڈیا لینا ہوگا تو ہم ایمازون پہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پہلے اس طرح کے موضوع اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ یہاں پہ دیکھیں ریفرنس سے آگے جو ہے ہم اس کو سیلیکٹ کریں گے اور سارے کو ریموو کر دیں گے تو ہمیں کیٹیگری جو ہے نظر آنا شروع ہو جائے گی جیسی میں نے انٹر پہ کلک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کیٹیگری ہمیں شو ہونا شروع ہو گئی ہے تو ہم یہی کیٹیگری چوز کریں گے یہاں پہ جا کے اور اپنی بک کو اسی کیٹیگری میں جو ہے پبلش کر لیں گے اگر آپ کو اس طرح کا کچھ نہیں آئیڈیا تو آپ جو ہے ہمازون پہ اسی طرح سرچ کر کے اس میتھڈ کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اور بالکل نیچے جا کے آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس کے کپی رائٹس جو ہیں وہ آپ کے پاس ہیں یا نہیں ہیں تو اس کے کپی رائٹ پہ جو ہے وہ آپ کلک کر دیں اور یہاں پہ جو ہے کر دیں کہ آئیم ریڈی ٹو ریز می بک ناؤ اور سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد ہمارا اگلا سٹیپ جو ہے شروع ہو جاتا ہے سیکنڈ سٹیپ پہ آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہمیں جو ہے اپنی بک کو اپلوڈ کرنا ہوگا تو اپلوڈ ای بک منسکرپٹ پہ ہم کلک کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنی بک جو ہے جو ہم نے پہلے سے سیٹ کر کے رکھی ہوئی ہے اس کو سلیکٹ کر کے اپلوڈ کر دیں گے تو جیسے ہی ہماری جو ہے بک اپلوڈ ہو چکی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف جو ہوگا کہ ہم نے جو اپنی بک کا کور بنانا ہے وہ کس طرح سے بنانا ہے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ کینوہ پہ جا کے ایک بک کا اچھا سا کور جو ہے وہ ڈیزائن کریں نہیں تو آپ یہاں سے بھی بک کور بنا سکتے ہیں جس یہاں پہ کلک کریں اور آپ کے سامنے یہ ایک نئی ونڈو جو ہے وہ ظاہر ہو چکی ہے یہاں پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے آپ جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں تو آپ گیلری میں اگر آپ کمپیوٹر میں کوئی موجود ہے تو وہاں سے لے سکتے ہیں ادھر ویز آپ فرام ایمج گیلری میں سے ایمج کو سیلیکٹ کریں یہاں پہ اپنی کٹیگری بتائیں کہ کون سی کٹیگری میں آپ جو ہے ایمج کو ڈھونڈ رہے ہیں یعنی بزنس والی چاہیے انیملز چاہیے آرکیٹیکٹ چاہیے جو بھی آپ کے ریلیٹڈ پک ہے وہ آپ یہاں سے اٹھا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم جو ہے اپنی کٹیگری کو جس کٹیگری میں ہم نے بک کو رکھا تھا وہاں سے ایک پکچر اٹھائیں گے میری بک کا نام تھا ایمیل تو ایمیل مارکٹنگ کی طرف سے بک تھی تو میں یہاں پہ کچھ ایسی ہی پک ڈونڈ رہا ہوں تو یہ مجھے مل گئی ایمیل کا نشان یہی میرے لئے بیسٹ رہے گا تو میں اس کو چوز کر لیتا ہوں یہی والی بیسٹ ہے میرے لئے تو یہ دیکھئے میں اس کو یوز کرتا ہوں اور کمال یہ ہے کہ ہمارے سامنے اتنی ساری بک کے ڈیزائن آگئے ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی ڈیزائن جو ہے وہ چوز کر لیں جو بھی آپ کو پیارا لگ رہا ہے جس میں آپ کی بک کا جو کور ہے وہ اچھا دیکھ بھی رہا ہو فوٹو بھی لگی ہوئی ہو اور ہیڈنگ وغیرہ بھی صحیح والی ہو تو ان میں سے کوئی بھی ڈیزائن اپنی مرضی مطابق آپ چوز کر لیں تو میں بھی یہاں سے ایک ڈیزائن جو ہے وہ چوز کر لیتا ہوں ای تنک کہ یہ والا جو ہے یہ بیسٹ رہے گا تو میں نے اس کو چوز کر لیا اب تھوڑی سی لوڈنگ ہوگی اور لوڈنگ کے بعد ہمارا اگلا سٹیپ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہوگا اب آپ یہاں پہ سیو اینڈ سبمیٹ پہ کلک کر دیں تاکہ یہی والا ڈیزائن جو ہے آپ کی بک کور کے لیے ریڈی ہو سکے تو جیسے ہی ہم اس کو سیو کریں گے اس کے بعد ہمارا اگلا سٹیپ آ جاتا ہے اس کو سیو اینڈ کنٹینیو پہ تو اب آ گیا ہمارا لاسٹ والا سٹیپ اور اس کو ہم جو ہے کریں گے کس طرح سے ہم نے جو ہے لاسٹ سٹیپ کو ہینڈل کرنا ہے تو یہاں پہ آپ پرزنٹی جو ہے وہ سیٹ کیجئے گا تھرٹی فائی پرسنٹ اور اپنی بکی قیمت رکھ لیں یہ ڈیفرنٹ مارکٹ پلیسز میں جو ہے آپ کی قیمت جو خود بخود آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی کہ کون سی مارکٹ میں کتنا ہے ڈاٹ ان میں کتنا ہے ڈاٹ یوکے میں کتنا ہے اس طرح سی اے میں کتنا ہے کوئی بھی سٹیپ جو ہے وہ آپ نے چھوڑنا نہیں ہے نہیں تو آپ کو بالکل سمجھ میں نہیں آئے گا اور آپ کمائی نہیں کر سکیں گے یعنی ارننگ آپ کی نہیں ہوگی تو یہ جی ہے ہماری جو بک ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے دیکھئے یہاں پہ تو اس کو اوکے کرتے ہیں ہم لوگ اور چلتے ہیں اس کے فوراں بعد ہی ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں پیپر ورک جیسا کہ میں نے کلک کر دیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے اس میں تقریباً وہی چیزیں لکھی ہوئی آپ کو مل جائیں گے جو آپ نے پہلے سے فیل کی ہوئی ہے تو یہاں پہ آپ کو کچھ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے جسٹ جو ہے نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے سیو اینڈ کنٹینیو اگلے سٹیپ میں جاتے ہی آپ سے جو پوچھا گا وہ ہے آئی ایس بی این نمبر اگر تو آپ کے پاس ہے آپ نے پرچیس کیا ہوئے تو اوکے ادروائز آپ آسائن می آ کیڈی پی آئیس بی این نمبر پر کلک کر دیں تو ایمازون آپ کو ایک نمبر آسائن کر دیتا ہے جو کہ بالکل فری میں ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ بتانا ہے کہ آپ کے پیپر جو ہے وہ بلیک انڈ وائٹ ہونا چاہیے یا کلر والا جو بھی آپ رکھنا چاہ رہے ہیں لیکن میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ بلیک انڈ وائٹ پر ہی کلک کیجئے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے سائز دینا ہے بک کو کون سا سائز میں آپ نے رکھنا ہے سکس بائی نائن انچیز ہیں اور اس طرح باقی چیزیں آپ نے نئی چھیرنی میٹ ہی رہنے دینا ہے اور بلیڈ بس سائز آپ نے اگر چینج کرنا ہے تو آپ چینج کر سکتے ہیں جیسے کہ میں جو ہے چوز کروں گا بلکہ اسی کو رہنے دیتے ہیں اور جو ہے یہاں پہ آپ کو دوبارہ سے اپنی بک کو اپلوڈ کرنا ہے بلکل اسی طرح جیسے کہ آپ نے پہلے بک کو اپلوڈ کیا تھا دوبارہ سے بک کو اپلوڈ کرنا ہے اور جسٹ یہ سیمپل سا سٹیپ آپ نے کرنا ہے اب یہاں پہ پیپر ورک میں جو چیز مختلف ہوتی ہے وہ ہے دوبارہ سے اس کا کور بنا کیونکہ پہلے والا جو تھا وہ تو اس کا فرنٹ کور تھا لیکن اب جو ہے بک کی دونوں سائیڈ میں جو کور ہوتا ہے وہ آپ نے ڈیزائن کرنا ہے کیونکہ یہ بک کی ہارڈ کوپی ہوگی تو جب بھی اسے کوئی آرڈر کرے گا تو اس کو بک کی صورت میں ملے گا نہ کہ ای بک کی صورت میں تو لہذا اس کو دوبارہ سے اسی طریقے سے ہم نے جو ہے لانچ کور ریڈیٹر کو اوکے کرنا ہے اور یہاں پہ آکے ایمیت چوز کرنی ہے اور بلکل اسی طرح جو ہے پروسیجر ہم نے فالو کرتے جانا ہے اور ایک نئی جلد یعنی کہ بک کور جو ہے ہم نے تیار کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے دوبارہ وہی پروسس پہلا کور آپ کے پاس ریڈی پڑا ہوا ہے آپ دوسرے کور کو ریڈی کرنا ہے یہاں پہ دسکرپشن اور نیچے رائٹر کے بارے میں کچھ لکھ دینا ہے اور یہاں پہ ایک پک لگا دینا ہے اگر تو رائٹر کی پک موجود ہے تو اوکے اگر آپ نے خود کچھ لکھا ہو ہے تو اپنی پک جو ہے یہاں پہ اپلوڈ کر دیجئے گا اور اس طرح سے اس کو آپ نے پورا کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیک سائیڈ میں اگر بک کور کے بیک سائیڈ میں کوئی پک لگانی ہے تو وہ بھی آپ یہاں پہ اس سے جو ہے بک یعنی کہ کوئی بھی تصویر وغیرہ آپ نے لگانی ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں بہت میں جانتا ہوں ویڈیو لمبی ہو چکی ہے لیکن اگر آپ کو جو ہے صحیح سے پروپر سے کوئی گائیڈ ہی نہ کرے اور آپ اٹک جائیں تو اس چیز کا کیا فائدہ اس لئے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک جو ہے پروپر وی میں یہ کام سیکھ سکیں تاکہ آپ کو کوئی مشکل نہ ہو اور آپ آسانی سے جو ہے آن لائن ارننگ کر سکیں اس مطلب سے بہت سے لوگ جو ہیں آن لائن ارننگ کر رہے ہیں تو یہ ہمارا بک کور جو ہے یہ ریڈی ہو گیا ہے تو ہم اس کو سیو اور سب تو اس طرح آپ نے دوبارہ سے تقریباً سیم پروسس ہی لگانا ہے پھر آپ جو ہے چوز کریں گے بلیک انڈ وائڈ پیپر وغیرہ اور اس طرح سے کور ہو گیا تو اب جو ہے یہاں پہ آپ سے کچھ پوچھے گا یہ میسیج اس لئے دیا ہے یہاں سے آپ آگے نہیں جا سکتے سب سے پہلے آپ کو کور لانچ کرنا ہوگا اور آپ کو ایک میسیج دیا جائے گا جس میں لکھا ہوگا آپ اپروو اس کو کریں جو اپنے بک اپلوڈ کی ہے اس کو اپروو کریں اگر تو آپ کی بک جو ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے سپیل وغیرہ ٹھیک ہیں یا اس میں جو مارجن وغیرہ ہوتا ہے اس کا وہ اوکی ہے تو یہ میسیج نہیں بھی آئے گا لیکن اگر اس میں کوئی پرابلم ہے تو یہ میسیج آ جاتا ہے لیکن اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے یہاں پہ آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ مجھے بتایا جا رہا ہے اور بک دکھائی جا رہی ہے کہ کس طرح سے جو ہے میری بک جو ہے وہ نظر آئے گی ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنے کا بہت شکریہ یہ ویڈیو آپ کے لیے یقین بہت فائدہ مند ہونے والی ہے اور آپ ایزیلی جو ہے ارننگ کریں گے اور ایک بار آپ نے یہ کام کرنا ہے اور پوری زندگی کیلئے آپ کا یعنی یہ کام جو ہے چلتا رہے گا اور آپ کی ارننگ جو ہے اس سے آتی رہے گی تو دوستو دیکھئے یہ اوکے ہو گیا تو اب میں اس کو اپروف کر دیتا ہوں اور اپروف کرنے کے بعد یہ ہمیں ریڈریکٹ کر دے گا بلکل پہلے والے پیچ پہ اور اسی طرح آپ نے یعنی کہ یہ سکسیس ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کے پرائس جو ہیں اس کو اوکے کرنا ہے اور اوکے کرنے کے بعد آپ نے اس کو کر دینا ہے پبلش تو یہاں پہ آپ دیکھ چکے ہیں کس طرح سے یہ کام کرنا ہے دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپ فل ہو گئے اور آپ اس سے ضرور ارننگ کریں گے اور میں آپ کے لئے دعا گو ہوں کہ ایسا ہی ہو پھر ملوں گا ایک نئی ٹرک اور ٹپ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ ہنے کے پان